بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ہی شانوالا ہے یہ آستانا بڑی ہی شانوالا نبی کا گھرانا بڑی ہی شانوالا خوش سورد سارے پاکلے ایماندار نے جنتینے جڑا ایلا دے ایمان اندر شاک کرے اللہ کریم فرما دینے جڑا لعین اینا دے ایمان اندر شاک کردائے میرے لستیک مشکور کے ایمان مکمل نہیں اوہ تے بھی ایمان بندے جڑا نبی دے گھرانے دے انگلی اٹھا مندی تے سارت گھردائے اللہ 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 دسلات چاہ دینے جڑا نبی دے گھرانے دے انگلی اٹھائے گا ادواستی لانخوگے ان اللہ ذی لیعنون المحصنات الغافلات النؤمنات لعینو 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 فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ دنیا تے آخرت تے انہا تے لعنت کیتی کیتی جڑے تیرے نبی دے گھرانے دے کسے بھی فرد تے چاہے امہات المومنین بھی چہون چاہے دہاں چاہے سیدنا حسن حسین پیارے علی سیدہ فاطمہ میرے نبی جیدیاں بیٹیاں بھی چہون کسے بھی فرد تے شک کردائے اللہ انہا تے تُو دنیا اندر آخرت اندر لعنت فرمائیے مگر عذابِ عظیم کیوں رکھے ہیں اللہ بہت بڑا عذاب کیوں رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ دسنہ کی جان ہے اللہ دسنہ جان دینے خادا بہتان عظیم انہا نے بہتان عظیم لایا میں انہا واسطِ عذاب عظیم رکھ چڑے ہیں انہا نے بہتان بہت بڑا لگایا اور میں انہا واسطِ عذاب بہت بڑا رکھ چڑے ہیں اللہ اکبر سن میرے ویر اور اللہ فرمان دینے انہا ظالمانِ بہتان میں اس عورت تے لائے اس عورت تے بارے گندہ کا گندہ الزام لگایا ہے جیدی پاکیز کی دی جیدی طہارت دی پہرے داری کر رہے ہیں کہ میں اللہ آپ کر رہے ہیں اللہ آپ پہرے دار ہے اس عورت دا کون ہے عورت میری تیری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا رضی اللہ تعالی یہ اینے کال نہیں کہ اپنی خطابت چمکان واسطے میں جملہ بولے ہیں کہ اللہ آپ پہرے دارے میرے نبی جی دی اس بیوی دا میری تیری ماں دی طہارت دا آپ پہرے دارے اس صرف خطاب خطیبانہ چملہ نہیں ہے بلکہ اللہ دا قرآن نقشہ بیان کر رہے ہیں فرمائے ہیں سبحان لکہ سبحان لکہ حادہ بہتان عظیم اللہ آپ پاکے یہ رشتہ گھلامن والا اللہ آپ پاکے جد واسطے یہ رشتہ گھلایا وہ سونا محمد پاکے اور جیڑا رشتہ سجدہ آئیشہ دا آیا یہ سجدہ آئیشہ بھی پاکے رشتہ لیان والے پیارے جبریل بھی پاکنے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں انج کیوں نہ آکھا یار پوری گالدہ تو تمہاں نے چھوڑی انج کیوں نہ بیان کرا کہ نبی کا کرانا بڑی شان والا نبی کا کرانا بڑی شان والا نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانا خدا کی قسم کھاکے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھاکے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا اسے وزن تھے میں اپنی ماں بتا اظہار کی تا کہ آقا کی بیویاں ہیں میری تیری ماں ہے آقا کی بیویاں میری تیری ماں ہے ان کا دیوانا بڑی شان والا نبی کا کرانا بڑی شان والا مضمون کیے بھائی کہ اہلِ بیعت کا احترام منکرین اہلِ بیعت کا انجام اللہ اکبر گھڑی چالے صحیح رہی ہے لیکن ٹائم غلط دا سر رہی ہے کوشش کر کے انہیں سیٹ کر لو تاکہ جمعیچ پتہ چل جائے کہ ٹائم ہویا یا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ سنو درہ توجہ فرماؤ میرے عورت آڑے پیارے معبود پیغمبر جنابِ محمد گھڑی صحیح ہندی رہ گی تسری زورتِ دروش شریف پڑھو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نمازِ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بیان فرمان دے انہوں سننا زراہ لے بہت احترام سن دے چلے جانا ہے حضرتِ حسین بیان فرمان دے نا کہ پیارے عمر نے فرمایا میں انہوں پیارے عمر نے فرمایا ہے حضرتِ حسین نال پیارے عمر مخاطب لے اللہ اللہ حضرتِ حسین نو پیار ہے یہ تے گل کر رہنے الفاظ میرے لے اور جناب پیارے عمر دی ہے جناب کیفیتیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہے حضرتِ حسین فرما دے نا کہ پیارے عمر نے قویری میں انہوں فرمایا ہے اے حسین اے میرے دل دے چیل قدیس ساڑھے کول بھی آ جایا کرو تے ساڑھے دل اندر بھی ٹھانڈ پا جایا کرو سبحان اللہ حضرتِ حسین اے میرے دل دے چیل قدیس ساڑھے کول بھی آ جایا کرو اور ساڑھے دل اندر ٹھانڈ پا جایا کرو سبحان اللہ حضرتِ حسین رضی اللہ قدیس ساڑھے دل اے مرتبہ پیارے حسین فرما دے نا حضرتِ عمر رضی اللہ قدیس ساڑھے دل حضرتِ عمر رضی اللہ قدیس ساڑھے دل پیارے معاویات نال گفت و شنید فرما رہنے آپس اندر کو گالبات کر رہنے علیتگی دے اندر رو کر کے اللہ حضرتِ حسین فرما دے نے میں ویک ہے آپ پیارے عمر دا بیٹا عبداللہ ہے وہ جناب اپنے بابے نو پیارے معاویات نال ویکھ دے تے ویکھ کر کے کھول نہیں گیا فرنوں نہ پیرا تو آپ سو جاندہ مر جاندہ اپنے بابے نو تے پیارے معاویات نو ڈسٹرگ نگر دا اللہ اللہ حضرتِ حسین فرما دے نے دل دل اندر سوچ دے نے کہ اگر پیارے عمر تے بیٹے عبداللہ نو اجازت نہیں پیارے حسین امہ عمر کھول جانے دی تے حسین تو تے علی دا بیٹا ہے تو تے محمد دا نواس تو تے فاطمہ دا دل بھرے اللہ اللہ میں کیوں جانواں پیارے عمر نو کیوں تنگ کر آئے جدو گلبات گر لینگے او دے بعد ملاقات ہو جائے گی الگرز ملاقات نہ ہو سکی پیارے حسین ہمیں واپس جلے جان دینے ایک دن کدرے پیارے عمر پیارے حسین نال ملاقات کر دینے مل جان دینے حضرت عمر درمان دینے پیارے حسین نواس رسول حسین قدیس آنوں میڑی لیا کرو قدیس آڈیا کاندھی تھندکی بن جایا کرو بڑی دیر ہو گئی یہ قدی ملاقات آستہ ہی نہیں آئے اللہ اللہ حضرت حسین رسکر دینے عمر جی میں تہایا سام مگر تسی پیارے محافیان نال کو گل بات کر رہے سو میں اس کر کے تو آٹے کول نہیں آیا اور پیارے عبداللہ نو یہ حپس مردیاں بیکھے آئے میں آکھے جدو انہوں اجازت نہیں تے میں کون دا پیارے عمر دے کول احترام بیکھنا پیارے عمر رضی اللہ خوط آلانو فرما دینے عمر فرما دینے حسین عبداللہ واسط قانون اور نے حسین تیرے واسط کوئی قانون نہیں عبداللہ نو اجازت ملے نہ ملے تو اجازت لے کے گالبات کر سکتا تیرے نول میں ضرور ملاقات کرانگا تینوں قدیمی واپس نہیں جار دیا گا اللہ اللہ کیوں انہا انہا روسی انہا 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 روسی اے حسین تُو تے ساڑے سردہ تاج حسین سردہ تاج حسین تے تین سار تے بٹھانے مرحبا جدو چاہو آؤ ملقات کرو حسین تو ہڈے واس تے آذران اللہ اللہ پھر اکاروید محبت دا بجدان بول دا کہ عمر حسین نال پیار کر دینے عمر حسین نال بولو ذرا عمر حسین نال پیار کردینے تے سوڑا حسین پیار عمر نال پیار کردائے پھر گل مقدی مقایئے سہابات آل بیعت دے پیار اندر گل مقدین مقدیئے کہ جلاب جیرا پیار حسین دا حب دارے جیرا دعویٰ کردائے نا کہ میں حسین نال محبت کردائے انہو چاہی دے کہ پیار عمر دا وفادار بن جائے جیرا اپنی عمر سونے عمر دا وفادار نہیں نہ ہوئے گا ہوتیں مارے آگیا کیونکہ ہوتے کھوڑ عمر ہی نہیں جیدہ کھوڑ عمر نہ ہوئے جیڑا جیدہ نہ ہوئے زندگی عمر ہے نہ ہوئے تو ہوتے پھر مارے گیا نا ہوتے مارے آگیا جیدہ کھوڑ عمر ہی نہ ہوئے جیدہ کھوڑ عمر ہے پیارہ حسین ہے اگر حسین دے نال محبت کرنی ہے پیارے عمر نال کرنی ہوگی لازمی ہے فرض ہے اگر پیارے عمر نال محبت نہیں تو پھر محبت دا دعوی یہ پیارے اس ہے نال پھر محبت ہو ساگتی پھر محبت نہیں دے ہو ساگتی اللہ اکبر اللہ اللہ سنن میرے ویر توجہ فنوان دے چلے جانا ہے خور کر دے چلے جانا ہے یہ محبت کیوں ضروری ہے کیوں جو اللہ دا قرآن بول دائے فرمایا اللہ فرما دے نے کہ عمر کفر واسطے ننگی تلوار ہے عمر کفر واسطے ننگی تلوار ہے اوہ یارو عمر کفر واسطے ننگی تلوار ہے مگر عمر دے دل اندر اہل بیدہ وہ زیادہ پیار ہے عمر اہل بیدہ وفادار ہے تابتار ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سن میرے ویر توجہ فرما دا چلا جائے اور منکرین اہل بیدہ انجام ہی سنگا چلا جائے اللہ اللہ شیخ الاسلام امام عمران بن ملحان رحمت اللہ لعبیان فرما دے نے کہ حضرت علی اور پیار علی دے گھار والے اہل بید جڑے نے نا ہے انہوں نے قدیوی گاڑی نہ دیا کرو حضرت عمران امام عمران بن ملحان ایک وقت محدث گزرین رحمت اللہ لعبیان وہ فرما دے نے کہ انہوں نے قدیوی گاڑی نہ دیاو کیوں جو ایک جناب قبیل ہے پل ہو جائے ہو جائے منامی قبیل ہے پل ہو جائے منامی قبیل ہے وہ دے اندر ایک پندہ ہے وہ سادھا پڑوسی ویئے گوانڈی ویئے انہوں نے جناب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے نہ زیبہ کلمات بولنے میں یہ لفظ بولنا نہیں چاندہ مگر گل سمجھانا ضروری ہے اس کر کے نقل کفر کفرنا باشر کہ کفر دی نقل کرنا کفر نہیں ہوندہ کفر دے کلمات کفریہ کلمات بولنا وہ سادھے واسطے کفر نہیں ہوئے گا صرف گل سمجھانا مقصود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے نے جناب بدبخت بندہ ہے بدنصیبہ بندہ کہیں دے اور کیا تسی فاسق حسین بن علی نوے کے آئے اللہ اکبر اور تو انہوں سمجھ آئی ہوئے نہ آئی ہوئے ایک چملہ دوبارہ میں بھی بولاں گا حضرت حسین دے بارے پکواس کرنا اللہ پکواس کر گیا اللہ اکبر وہ کیڑے حسین دے بارے گل کی دیئے جے دے بارے تے اللہ دا قرآن بارہا مقامتے گوائیاں دیں دے اللہ اکبر اللہ میں چاہنا کہ اگر میں ایک گندہ لفظ بولے آئے نا اس کفر کافر دا کفریہ کلمہ بولے آئے تو انہوں تون واسطے ذرا رب دا قرآن میں پڑھ لیا جائے حضرت حسین دیشان میں بیان کر لی جائے کیڑے حسین جناب دے بارے اللہ دا قرآن بول دے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ صَدَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ عَلْحَ مُبْعَدُونَ فرمایا اے حسین وہ ہے کہ جیڑا نیکی دی طرف نہیں بدہ نیکی دی طرف دور دی چلی آن دی ہے بھج دی چلی آن دی ہے اور اے جناب جہنم تو دور کر دیتے گئے نے اللہ اللہ اے تھیبہ سے نہیں ہے اللہ تا قرآن بول ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ صَدَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ حضرتِ حُسین نے اپنی جان لٹا دی تھی اپنا مال قربان کر دی تھی اپنے پچھیاں دیاں قربانیاں دے دی تھی کیوں کیوں جو بِأَنَّ لَهُم الْجَنَّ حضرتِ حُسین نے جنہ چاہی دیئے جن لٹے پدلے اندر سارا کو جو قربان کر جھڑے اور بھی میں اللہ تے قرآن دی آئی تا پڑ دائے مگر میں بات نو کلوز کرن دی ترہ تا میں اللہ اللہ حضرتِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اپندا بکواس کرنا بکواس کر رہے امام عمران بن ملحان رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اللہ نے اُس سے وے دو ستارے عنہ اے دیاں اکھا اندر پھینک گئے اے نونا بینا گھر چھڑے اے دی بنائی چلی گئیے منکرینِ اہلِ بیعت کا انچام اللہ خو اکبر اللہ اللہ پھر میں اپنی محبتِ وجدان اندر آ کر کے میں اِج جملہ کیوں نہ بولا کہ جڑا حضرتِ حُسین اپنی آکھیں دا نور سمجھ دے بھائی تھوڑے تھوڑے اگے آجو اگے اگے آجو بندے آوازتے پیچھو جگہ چھاڑ دے ہو اللہ خو اکبر اللہ اللہ جڑا حضرتِ حُسین اپنی آکھیا دا نور سمجھ دے جڑا حضرتِ حُسین اپنی آکھیا دا نور سمجھ دے اللہ نے اوہ دیا اکھیا نو جنت دا راستہ بکھا چھڑے تھے جڑا حضرتِ حُسین نو میڑی آکھنال بھیڑی آکھنال غلیز تے گندی تریم آکھنال بیکھ دے اللہ نے اوہ دیا اس آکھنو جہنم دا راستہ بکھا چھڑے تھے اوہ دی بنائی دنیا اندر بھی چلی گئی انہا ہو گیا کل قیامت والے دن ہی جنت دا راستہ نہیں بیکھ سکے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سنے میرے بھی توجہ فرما اللہ اکبر اللہ اللہ امام سلیمان بالمہران یعنی امام احمش رحمت اللہ لے بیان فرما دے حوالے میرے کل موجود نے اگر کوئی بیکھنا چاہے تو میں حوالے ہاں دے نام نمبر دے سکتا بیکھنا آپے جا کر کے بہرحال بات سن دے چلے جاؤ منکرین اعلی بیدان جان امام احمش رحمت اللہ لے بیان فرما دے نے کہ بنو اسدق قبیلہ یا خاندان میدہ جناب ایک بدبخت بندہ قبر مبارک پیارے حسین دی تے آکے حضرت حسین دی قبر مبارک تے آکے توہین کر دے قبر دی اللہ اللہ بے حرمتی کر دائے کاندھ پھیلاندہ ہے جو اس روایت اندر گالے لکھی ہے نا میں ایسا لفظ نہیں بیان کر رہا پھر ہوئی بات نقلِ کفر کفر نباشد ساڑھی تے زباد زیب نہیں دین دی کیسی ہوں جو دے الفاظ بھی بھوڑ سکیے چہ جائے کہ کچھ کمی نہ آئے تھے حضرت حسین دی جو دی گستاخی کر جائے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے دی قبر مبارک تے ایک غلیظ ترین بندہ غلازت پھیلاندہ ہے گندگی پھیلاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ امامہ مسرح عطل اللہ نے فرما دینے کہ اللہ نے او دے گھر وارے آنو جنون یعنی باگلپن اور کور دی بیماری اور ایسے طرح اور بھی کئی بیماریاں اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ کئی محلق حلاق کرنالیاں آفتہ مسیبتہ تو دوچار کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں دے بارے جڑا انجدی گستاخی کردہ ہے نیتے انجد کمانگا جیڑا انجدہ بندہ ہے او دے واسطے اے دنیا جہنم اے دنیا وی جہنم تے آخرت وی جہنم تے جیڑا حضرت حسین دی قدر کردہ ہے یاد رکھو ساڑا عقیدہ او دے واسطے دنیا وی جنتے تے آخرت وی جنتے تے ایسے انشاءاللہ انہوں نے چاہی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور روایت سن دے چلے جاؤ سقہ امام ابو سعید اسلم من قری رحمت اللہ علیہ بیان فرما دینے حجاج بن یوسف کتنا ظالم بندہ اللہ اکبر اس ظالم اتنا جناب ہے بہت زیادہ ظلم کمامر والا ہے نیک لوگوں کے بھی ظلم گرد ہے اللہ اللہ امام ابو سعید اسلم رحمت اللہ علیہ بیان فرما دینے کہ میں حجاج بن یوسف دے دروار اندر گیا حجاج بن یوسف دے کھول حضرت حسین دا قاتل کون حضرت حسین دا سنان بن انس جن نے حضرت انس حضرت حسین رضی اللہ اتنا انہوں شہید کیتا وہ بندہ بھی اتنا موجود ہے اللہ اکبر حجاج بن یوسف پچھ دے سارا دیکھے آنا تے سرخی مائل کندمی رنگے اوڈا پڑھا پا اوڈے تے چھا چکے چہرے تے اوڈے داں دھبے نے اللہ اکبر اور لمبی ناک والا نقشا بھی امام صاحب بیان فرما دینے حجاج بن یوسف نے سارا بیکھے آنا انہوں پھر کہندہ ہے وہ توں حسین نے شہید کیتا رضی اللہ تعالی کہندہ جی کنے شہید کیتا ہے کہندہ پہلے میں نیزیاں ناروار کیتے پھر میں تلوار دا وار کر کے حضرت حسین ابن عدی نواز رسول نے شہید کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ یارو حجاج بن یوسف کتنے ظالم کیوں نہ ہوئے کتنے اپنے دور دا فاسق اور جناب فساد پھیلانا نہ رہے کیوں نہ بول جڑے بول دا ہے بڑے چنگے بول بول دا کہندہ اما انکما لنتج تم آفی تار سنان بن عرص تو قدیبی حضرت حسین نار جنت اندر اکٹھان نہیں ہو سکتے ایتہ حجاج بن یوسف دی گال میں اپنی گال کرام اپنے اہل حدیث تا موقف پیان کرا کہ جن نے حضرت حسین نو شہید کیتا یا شہید کروانا جن نے حکم دیتا جن نے جناب گردن دن تو جدا کیتی جن نے نیزیاں دے وار کیتے جیڑا حضرت حسین بھی شہادت اندر معاملت کرتا رہا پیار حسین دے دشمن دی اور جیڑا پیار حسین دی شہادت تے خوش ہندہ او قدی جنت اندر جا سا گردن اے حدیث تا موقف اللہ دے اسی نام کسی دا نہیں لین دے لیکن اگر اگر او بندہ پیار حسین رضی اللہ تعالی آن دے قاتلین اندر تے پھر او بندہ قدی بھی رہے ہیں تے آل بیت احترام اندر کیوں نہ چھوڑی آل آل نبی دا زمان غندہ بخت سہان غندہ نبی دا زمان غندہ بخت سہان غندہ حسین و حسین دا سام نان غندہ نبی تا زمان غندہ بخت سہان غندہ حسین و حسین دا سام نان غندہ اے ساڑے مومنہ دے دل دی خواہش ہے نا تے پھر غور کی ہندہ کہ سہ رات جو ڈی و ڈا جوڑی دے جوڑے چندہ سبحان اللہ کہ دی اس مقام تے پہنچ دماغی طور تے زین اتھے لے کر جاؤ کہ سہ رات پہنچ جوڑی پہنچ پہنچ جوڑی دے جوڑے چندہ سوہنے دا میرے اتھے رازی کرانا غندہ نبی دا زمانا غندہ بخت زہانا غندہ حسین و حسین دا سامنے نا غندہ الگرز گلہ تھے بہت ساریاں لیکن اپنا عنوان سمجھائیے یار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی آن دن آل جنہ نے گستاخی کی تھی انہ دا انجام سنا چکے آن اور صرف حضرت حسین حسین سید فاطمہ پیار علی المرتضی رضوان اللہ علی مجمع ان صرف یہ آہل بیعت نہیں میں خطبے دے شروع اچھ بی دست چکے ہاں پچھلے جمع قاری محمود یعقوب صاحب ہی تو انہ سمجھا چکے نہیں کہ ازواج متحرات بھی آہل بیعت اندر شامل سب تو پہلے آہل بیعت ہے ہی ازواج اللہ تعالی نہ دے گھر حجر دے قریب ایک قصہ گو بن دا قصہ گو خطیب جڑا ہی رانجا لیلہ مجمع دے قصے سناندہ رہن دا یعنی قصہ گو خطیب اہمی عویان تم یعنی قصے بڑا بڑا کے واقعات سناندہ رہن دا اللہ اللہ پیارے عبداللہ بن عمر بیان فرما دے کہ میرے ابو دادا اور حضرت عمر دادا خلاف وطا چکے پیاری اممہ جان عشاء نے پیغام گل آئے عمر جی ایک قصہ کو خطیب میرے تے آواز کس دائے میرے نال پہ ہودگیاں کر دائے میرے نال گندے الفاظ بولندی کوشش کر دائے جس طرح میں بھی ہون اللہ اللہ عمہ جان عشاء صدیقہ نے پیغام گل آئے یعنی پت تمیزی کر دائے نال اللہ اللہ پیارے عمر فرما دے نے پیغام گل آئے کہ اے خطیب عمہ جان عشاء دے بارے کوئی پکوا اس رنگ آئے سبحان اللہ اللہ نے پہلے تار پڑھ آئے پھر مومنا دیا ماما کا پیار تار پیار عمر بن سبحان اللہ حضرت عمر نے ایک ویری تے سمجھا چھوڑی آئے دوسری ویری پھر کدھر جناب ہے اللہ اللہ حضرت عمر پیار عمر نے لاکی تن مار شروع کر دیتا پیار عبدال اللہ تا بیان اتلا زیادہ لاتی دیں نال مار آئے کہ مار مار کے لاکی او دے سر تے توڑ چھٹی جدو تک لاکی نہیں ٹھٹی او دو تک پیار عمر نے سانس نہیں لیا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اوکار ویدی محبت ویدان بول دائے اوکوال اوکار وید کلمات بول اللہ 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 کہ مائشہ تے گستاخ لوں پیار عمر دنیا تے سزا دے آئے تے جیڑا مائشہ تا گستاخ اللہ انہو دنیا تے وید زلیل کردہ پہ آئے تے کل آخرت والے دن وید زلیل کرے گا اب ایک یا نہیں محرم تے دن اندر اللہ اکبر اللہ اللہ زیادہ بات میں تفصیل لال نہیں کردہ لیکن جیڑا صحابہ دا امہات المومنین دا گستاخ ہے نا او تے اپنے آپ نو مجھے پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے یا نہیں کہ نمرود دے نک اندر مکھی یا مچھر گھس گیا تے جناب آپ دی سیر جتیاں مروا رہی سی صحابہ دا گستاخ آپ دے سیر جتیاں مار دے آپ دے جسم نو زخم کردہ اللہ اکبر اللہ اللہ یا رو پھر ایک اور گل کردہ چلا جانا میری تیری امی جانا عشاء صدیقہ رضی اللہ کو تعلان عشاء جڑا گستاخ دنیا تے بھی زلیل آخر تندر بھی زلیل اللہ اللہ اممہ جانا عشاء دا گستاخ بڑا وڈا گستاخ جنہو عبداللہ بن عبی بن سلول منافق آکھ جاندہ اللہ اللہ جنہیں پہتان درازی کی تیسی اممہ جانا عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی آن آتے اللہ اللہ پیارے عمر رضی اللہ تعالی آن امی پیارے عبداللہ حضرت عبداللہ عبداللہ بن عبی بن سلول دا بیٹا اسے آبی ہو چکے عیدہ نام بھی عبداللہ جدو منافق مر جاندہ پیارے عبداللہ عیدہ بیٹا آن آتر کے عرض کر دا اللہ رسول میرے اپے نے تو بڑا ستایا بڑا رنجایا بڑا تک پہنچایا مگر میں جانا کہ عدے واسطے جنازہ پڑھ دے عدی بخشش واسطے دعائی کر دے شاید کہ اللہ انہوں موف فرما دے اللہ اللہ پیارے محبوب پیغمبر رحمت کا سر چشمہ پیغمبر چاہے جتنا ستایا ہوئے کافرات منافقان میرے پاک محمد صلی اللہ جنازہ واسطے تیار ہو گئے کرتا مگیا گیا حضور دا کرتا بھی دے چھوڑے آئے اللہ اللہ سارے صحاب دا موقف گئے کہ حضور دا جنازہ نہ پڑھا سارے صحاب کی کہیں دے دا جنازہ نہ پڑھا مگر کسے دے اندر اتنی جروت نہیں ہے کہ حضور جنازہ نہ پڑھاؤ حضرت عمر نے پڑے عدد دے نال پڑے اتھرام دے نال کی ہو کر گیرز کی تائے حضور میری ماں دا گستاخ دا جنازہ نہ پڑھاؤ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ ماں شاہ دے گستاخ دا تسی جنازہ پڑھاؤ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی حضور میری ماں دی عصت نو اچھار چھڑیا بہتان درازی کی تھی ماں اش دا بڑا گستاخ حضور ادھا جنازہ نہ پڑھاؤ پر میرے نبی سرچشم رحمت نے حضور فرما دے تیری غیرت کا تقاض ہے کہ میں جنازہ نہ پڑھاؤ پر میری رحمت تقاض اکدام علیدگی اندر ہو کے اپنے اللہ دے حضور ارزان لائیا اللہ میری ماں دی خیرت دا سوال اللہ آج میرے محمد نے اس مندے کا جنازہ نہ پڑھان دے اللہ منع فرما چھڑ اللہ نے فورا قرآن اتھاریا اللہ اکبر اللہ اللہ فرما اللہ کریم نے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعی نمر فلن اغفر اللہ لہم اے سون محمد تسی جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ باہ ستر ویری پڑھاؤ میں اللہ قطیب علم معاف نہیں کر آگا جی را تیرے اہل بیعت دا گستاخ ہے نا میں انہو قطیبی معاف میں انہو قطیبی بخش آگا نہیں معاف بھی نہیں دے آگا بلکہ اللہ نے کیوری جنازہ پڑھا آیا اللہ نے اصولی بدل چھوڑے آیا اللہ نے قانونی بدل چھوڑے آیا اللہ دا علا غیاء فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَو أَحَدٍ مِنْهُم مَوْتَ قطیبی یہ نا دے جناب جنازے دعا نہیں کرنی اللہ دی قبر تے قدیبی کھڑے آنی غونا اللہ دی لبی لوں پیار محبو پیغمبر اللہ نے ملا فرما چھوڑے آئے پھر ایک گال مقدم کاندھا چلا جام سہاب آتے آل بیعت دی کال ختم کرن تی آم مرتضی دی باری آوے میری یا تی یا ماما دی باری آوے جتوں میں کو گستا کو اٹھے آئے اللہ نے دا سر قلم فرما چھڑے آئے اللہ نے دنیا تے آخرت اندر زلیل فرما چھڑے آئے او یار رو جڑا اللہ آہل بیعت تے گستا تے قبر تے قدی اپنے محمد روز اندر قدی جناب کسے بے ایمان کسے بھی مشکوک پندے نو دفن ہون دے گا قدی نو دفن ہون دے گا میرے پیارے عمر پیارے ابو بکر پاک ایمان والے اینا تے ایمان اندر شاک کرنا مطلب ہے کہ اپنے ایمان اندر شاک کرنا مطلب کہ اپنے آپ جہنمی بنانے اللہ اکبر اللہ اللہ یار صحابہ وی ساڑے اہل بیعت وی ساڑے اہل بیعت تجرا منکر ہو جہنمی جرا صحابہ دا گستا ہو جہنمی اللہ اکبر اللہ اللہ اس کر کے اممہ جان عائشہ صدیقہ دے بارے میں کیوں نہ کہ تیری باگی زگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عفیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہر پر ور عطا پر حرف جاتا خدا علم یزل کا انتخاب فیصلہ مخدوش کہلاتا مبھل لہ مبھا خدا علم یزل کا بور رہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب مبارک ہے یہ لب جن پر عدب لب تیرا نام آیا مبارک مبارک آیا آیا الحمدللہ رب العالمين